بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد بری جکل بجد بن الحسن سلواتکہ بلائی وعلام آبائی فی عزیز ساتھ وفی کل السعاد ولیم بحافظم مطاعتم مناصرم تلیلم بائیلہ حتی تسلیم مبرزکت اور واتمدرہو فی آتب اللہ علمتت مالا عزام 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 سلوات وفی کل السلام اگر تقلیم نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگیا تھا تھوڑا تھوڑا آگیا تھا ماشاواللہ بسم اللہ علمتت مالا عزام علمتت مالا عزام علمتت مالا عزام قُلَّا شَائِنْ آشَائِنْ اَحُو بِی مَامِ مُبِينَ صَلَوَاتِ بندیاء کافی ذرا تشریف فرمائے صلوات کی آواز کا ماری اب بلندہ صلوات حیر اجازت آپ کی توجہ ہے مہمانِ محمد و آلِ محمد حضران محمد کربلا مہمان محمد مبارک کا مہینہ ہے عزت و مالا رکفت و مالا معصورت میں ماتے ہیں اگر دنیا کو مہمان محمد مبارک کی حقیقت کا پتا چل جائے پورا ساتھ مزارب مبارک ہونے کی دعا کر دیں آپ آل دیں دو بلاس پہنس میں کے نمبر پہ آ جانا اور بات ہے گوزہ لکھ کے گفتگو کرنا میں کوشش کروں گا کہ سبق و احسن طریقے سے آپ کے شاہدہ آپ جانا پہ حدیع کروں لیکن آپ کوشش کریں گوز لیں تھوڑا سا ہوا کریں گے شاید بات بن جائے رمضان مبارک کا مہینہ ہے حصت و مالا رکفت و مالا ہر مقاطب فکر کا خطیق باعث مسجدوں میں ممبروں پہ وحرام میں اس ماحل مبارک کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ حصت و مالا مہینہ ہے پرکت و مالا مہینہ ہے آؤ مجلس بات کے آغاز میں شاید بھی سوالیاں جملہ دے رہا ہے ہر جگہ پہ ہر مالوی ہر مقاطب فکر کا یہ کہہ رہا ہے یہ مہینہ عصت و مالا ہے یہ مہینہ عفت و مالا ہے یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے آؤ سوال صرف اتنا ہے کہ اس مہینے کی خصوصی جتیا ہے اس مہینے کی عصت کی وجہ کیا ہے اس مہینے کی عصت بائی وجہ یہ ہے کہ مہینوں میں جس نے سب سے پہلے بلایت کے علی کا اقرار کیا اللہ نے اسے باہر نمزان بنایا ہے اور اس مبارک میں یہ مہینہ دعا ہے مالک میں نے بھائی طبائر کی توفیقات مزافہ فرمائے اور ہمارے بھائی چونڈی ارشد دنیا سے ایک وعدہ فرما گئے ہیں مالک اس لن کی مظلومیت قصد کا اس کے درجات بلک فرمائے اور ہمارے بھائی جو پردیش میں ہیں مالک نے کامیابی اداف فرمائے بھائی راست اپنی بلسک میں مالک ترقی اداف فرمائے مہر جات مبارک کا مہینہ عزت و مالا مہینہ ہے اور عزتیں ملتی ہیں حسین کے دروازے سے اس دروازے سے حق کے بندہ عزتیں تلاش کرے عزتیں نہیں ملتی یہ مہینہ مبارک ہے سرکار علی کی وجہ سے یہ شفے قادر ہزار مہینوں سے بہتر ہزار راتوں سے اِنَّا اِسَلْنَهُ بِي لَيْتَ الْقَدْ پھر اللہ قرآن میں خود کہتا ہے مَا حَدْرَا قَمَا لَيْتَ الْقَدْ تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے اس قدر والی رات میں نزولِ قرآن ہے روحِ قرآن حقیقتِ قرآن تو عمدِ مسلمان جس رات میں قرآن نازل ہو اس رات کا مقابلہ نہیں تو جس مصطفیٰ پہ نازل ہو اس مصطفیٰ کا مقابضہ کاؤن کرے آئیے قرآن مجید اللہ کی لارے کتاب بے آیت کتاب افضل کتاب اقبل کتاب اسی لارے کتاب میں سورہ اِن بارکہ یاسیم کی آیت نمبر بارہ کا نامت کی ہے اور سکر بھی بارہ کا ہے قرآن آج سادھی طور پہ نہیں آیا منصوبے کے تحت آیا سورہ اِن بارکہ یاسیم یاسیم سے متعلق ہے کہ قرآن کا دل ہے قرآن مجید کا دل ہے اور یہ سورہ جو بہنے آیت ساتھ کے سامنے سرنامہی متبو بنائی ہے یہ سورت کا دل ہے اکلہ شائن آ شائن آو فی ایمام مبین رحمان کہہ رہا ہے ہر شائع کا علم سوچھو ہر شائع کا علم ایمام مبین میں رکھا ہر شائع کا علم سوچھو مالکہ ہے ہر شائع کا علم ایمام مبین میں ہر شائع کا جب قرآن کی یعنی نازل ہوئی قُلَّ شَائِنْ آَسَائِنْ لَهُ فِي امام مُبِين صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے پاس کہا آگی تا اللہ کے نبی اس امام مبین سے مران کیا توریت ہے سرکان پرمان نہیں پھر صحابی نعف کی یارفک اللہ اس امام مبین سے مران انجیل ہے فرمایا نہیں فرمایا اللہ کے نبی اس امام مبین سے مران کیا توریت سبور انجیل قرآن ہے اللہ کے نبی نے کہا نہیں توجہ پھر صحابہ چکھ ہو گئے ادھر سے سرکار نسائلت عبام نے نگاہ ملند کی یا ادھر سے مسجد میں سرکار عمیل المومنین علی علیہ السلام کا پہلا قدم مسجد میں آیا تو سرکار نسائلت عبام دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ جب مجھ سے پوچھنے والوں کہ سورہ یاشین میں اللہ نے جو کہا ہے کہ امام مبین کار ہے آؤ سوال کرنے والوں اس امام مبین شمران میرا علی ہے امام مبین شمران میرا جنو سمجھ آئے امام مبین شمران میرا میرا علی ہے ہر شیئے کا علم اللہ نے امام کو عطا کیا ہر شیئے کا یاد رکھیں امام صرف میرے اور آپ کے ارادوں سے واقع نہیں اللہ کے ارادوں سے واقع ہے امام اللہ کے ارادے جانتا ہے امام مبین شمران بولے تو صحیح علیہ السلام ہر شیئے کا اللہ نے امام کو عطا کیا یہی ہے کہ چندے سفین میں جناب امام کے اس طرح نے کہا امیر المومن سے مولا اگر چند مقتولی میں اور مار لیتا چند بندے میں مار لیتا اور آپ کے مقتولین کی میرے مقتولین کی تعداد برابر ہوتی توجہ ہے مالک اس طرح کہہ رہے ہیں اگر میں چند بندے اور مار لیتا تو پھر آپ کے اور میری تعداد برابر ہو جاتی علیہ دیرے کے فرماتے ہیں مالک اس طرح تیری تلوار کی ساتھ میں توجہ تیری تلوار کی ساتھ میں جو آیا تُو نے ختم کر دیا تیری تلوار کی ساتھ میں جو آیا تُو نے اس پر تلوار چاری کر دی لیکن علی ہر کشی پہ ایشہ تلوار نہیں چلاتا علی تلوار چلانے سے پہلے قیامت تک اس کی نسل دیکھتا ہے قیامت تک اگر اس کی نسل میں کوئی ایک مومن بھی پیدا ہو نہ ہو علی کی تلوار نہیں چلتی آباد رہے کاندے بندے ناظمی نہ بولنا بھی پہلے آباد رہے فرمایا ایشہ تلوار ہر کشی پہ نہیں چلتی جیڑا سامنے آیا کب نہیں قیامت تک کی پشتوں تو نسلوں کو دیکھتا ہوں کسی نسل سے قیامت تک کوئی ایک مومن اگر پیدا ہونا ہے تو ایشہ تلوار نہیں چلتی اللہ نے حاوشائے کا علم امام مبید کو تا کیا جنگِ نہروان جنگِ جمل ہے جنگِ شفید ہے جنگِ نہروان خارجیوں کے مقابلے تبچھو ہے شرکارِ علیلہ السلام خارجیوں کے مقابلے میں میرا مولا یہی چلنے لگے تھوڑا سا سفر کیا ایک بندہ سامنے آیا تبچھو ہے آپ کی ایک بندہ سامنے آکے کہتا علی میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا علی میں آپ کو امیر الممنی نہیں مانتا لیکن یا علی میں نجومی ہوں میں نجومی ہوں میں سارا حساب کتاب لگاتا ہوں میں نے یا علی آپ کا پورا حساب لگایا ہے ستائے مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے حق میں یہ وقت اچھا نہیں ہے یہ وقت آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اگر آپ میدان میں گئے آپ کو شکست ہوگی نجومی نے کہا اس سے امام مبین سے کہا یا علی میں ناکہ محمد کا قیمہ پڑتا ہوں نہ یہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہوں میں نجومی ہوں میں نے ستائروں کا حساب کر کے میں نے دیکھا ہے حالات آپ کے حق میں نہیں ہے توجہو حالات آپ کے حق میں نہیں ہے شاید دو چار دن کے لئے جن روکے نہ جائے دو چار دن کے بعد جائے شاید ستائے آپ کے حق میں حالات آپ کے حق میں ہو شیاسنی مسلمان بھائیو ابو طالب کا بیٹا قدیب ممبر سالونی مصر اچائے بول قرائب اللہ شاید آسائے نہ ہو امام مبین کا مصداد میرا مولا دیکھے فرماتے پھر بتا تُو نے کس طرح امیادہ لگایا کہنے لگا سیدانوں کی چار سے اس کے حال سے سیدانوں کی چار سے چار کے حال سے میں سارا علم لیتا ہوں اس نے دبو طالب کا بیٹا اس نے جومی کتا دیکھے فرماتا سر تُو سیدانوں سے چار دیکھے سار سیکھتا ہے سیدانے مجھ اسے اجازت دیتے تم اس سیدانوں سے حال پوچھتا ہے سیدانے مری دہلیس پہ کم بھی بن گیا تھے اچھا کہنے لگا چھیک ہے خاموش ہو گیا علی فرماتی آؤ دنیا دیکھے میں جانا نہوان میں ابھی علی چار پڑے چنگے وہ نجومی جو تھانا اس نے ساتھیوں سے کام کھوٹتا ہے پتا چلے گا کہ یہ کیاس رائے سے کام لیتا ہے یا اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے دو ہی باتیں بھئے ایسے کیاس سے ہم نے رائے سے کام لے رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت موجود ہے یہ کہہ کہ نجومی ساتھ کلا ابھی اس میدان میں یعنی بغداد سے تھوڑا پہلے درمیان میں پول آتا ہے اس پول کے اس سائے خارجی تھے اس سائے بغداد تھا ابھی ابو طالب کا بیٹا چار ہیتے نوجوانوں ایک بندہ ستار کے رشکت کا سپاہی آیا اور کہنے لگا یا علی خارجی تو سارے پر پار کر کے چلے گئے خارجی تو سارے چلے گئے علی فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں گئے میں کہہ رہا ہوں نہیں گئے علی نے سفر جائے گئے پھر دوسرا آیا یا علی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے خارجی سارے پول پار کر کے توجہو پول پار کر کے خارجی چلے گئے ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے تم چتنے بھی باتیں کرو تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے میں علی 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 کی آیت گبرا میں دھوکہ نہیں کھا سکتا میں چانتا ہوں میں امام مبین ہوں دھوکہ کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے میرے میرے دس آدمی شہید کھا سکتا ہوں گے اور ان کے نس بچے گے میرے دس شہید ہوں گے اور ان کے نس تقریباً بچے گے میں کہہ رہا ہوں کہ سوائیتوں میں نو بھی ہے اب کیا ہے وہ نجومی سانس آتا ہے چنگ سنو ہو گئی چنگ کا میدان کرم ہو گیا کاجر مولی کی طرح خارجی کٹتے رہے نوجوانوں کٹ کٹ کے جب خارجی گلتے رہے اس وقت ایک علی کی فوج کا بندہ آیا اور آکے کہنے لگا یا علی سارے خارجی مارے گئے توجہو سارے خارجی مارے گئے ابو تعلق کٹ ریتا دیکھ کٹر نا سارے خارجی ابھی نہیں مارے گئے مولا میں دیکھا رہا ہوں سارے خارجی میدان میں مارے گئے ہیں علی دیکھے فرماتے ہیں میں تمہاری بھاپ تو کیسے مال لوں مائے علی ان سب کی ان کو باپ کے ان کی نسلوں کے ان کے باپ کے پسطوں میں ان کی ماں کے شکموں میں دیکھ رہا سارے حیل یا جلی فرماتے ہیں ان کی نسل کو ماں دیکھ رہا ان کے باپ کے پسطوں میں ماں کی شکموں میں ان سے نسل بڑے گئے اور یہ نسل نہ کو بڑے گئے تیت کے ڈاکنی بات سکتے ہیں نا ہاں کو نجومی چلدی سے آئے بڑھ کے کرموں پہ ہاتھ رکھے کہتا کلیوہ بڑھائے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے بڑھ تجھے نہیں بتا ہر شئی کا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے شئی بات ہے بندے نے میرے مولا سے سوال کیا بھولا آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں آپ سوچتے نہیں جواب دے دیتے ہیں تو جو ہے آپ سوچتے نہیں جواب دے دیتے ہیں بھولا بھولا نے مطا میرے ہاتھ مولیاں کتنی ہیں کہنے اگر پانچ سکار مطا سوچا نہیں دیکھا نہیں کہنے اگر دیکھ تے سوچنے کی آئی بات کیا ہے ہر وقت کی ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے سکار مسکرا کے بھول تیرا ہاتھ تیری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کائنا تلیل کے سامنے رہتی ہے ہر شاید کہے امام مبین کو آج جس ہستی کا یور شہادت منا رہے ہے لمعہ فکریہ ہے اس نے میمر میں بیعت کے کہا مجھ سے سوال کرو جو مجھ نہ چاہتے ہو سوال کیا کہ نہیں علی فرماتے جو مجھ نہ چاہتے مجھ جائنے سے پوچھو پھر لوگوں نے پوچھا یہ جانبے اپنی مرفتی گا لیتے یہاں کہ ساڑھی کچھ چکیے یہ جاں کیا کہ یہاں کہ ساڑھی کچھ چکیے کہ یہاں کہ یائلی دستو آسیہ کھانا کی تو جب بڑی کسی حقی دیتا کہ یائلی میرے پاگرے پیش کھنے یائلی فرماتے یائلی فرماتے جتنا علم مالک نے مجھے عطا کیا ہے لواء پہ رسول کا نتیجہ ہے جتنا علم عطا کیا ہے اتنا بڑا سوال کسی نے علی سے کیا ہی نہیں جتنا بڑا عالم ہوں اتنا بڑا کسی نے سوال کیا ہی نہیں ہر میں دان میں علی نے کہا مجھ سے پوچھو لمائے فکریہ آج کے دن یوم شہادت بنا رہی علی کا جو علی فرماتے اللہ میں علی تیری بات تشلیر نہیں کرتا کہ مجھے تیری جدت کا لالت چھے حرمائی تیری عبادت تشلیر بھی نہیں کرتا مجھے تیری جہنم کا در ہے میں علی تیری عبادت تشلیر کرتا ہوں کہ تُو لائے کے عبادت ہے اور سرکار بات ہے میری حصد کے لیے ہی کافی ہے کہ میں تیرا ہوتا ہوں اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تُو میرا پرور بگا رہے شیعہ سے مسلمان تھا آج کا یوم شہادت در منا رہے ہو علی علی السلام کی پوری صدقی خانہ کعبوں سے لے کے آخری سجدے تارے علی کی پوری صدقی کا ایک مقصد تھا علی کو سمجھ ہی چاہتے اگر علی کی صیرت پر عمل کر دنیا آج یقین میں ساری مشکلات محل ہوتا آج اسی دن سے میں یہ پیغام مینے نہ چاہتا ہوں کہ جناب اس کے دان صلی اللہ علی کے حرب میں جو گستا کی ہوئی ہے بسمان کیا گیا دنیا والوں تمہیں آپ بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو گلی مز ہو جائیں وہ گلی یاد ہے اور جنہیں محمد کہے اول محمد وہ تمہیں یاد نہیں ہے آج امد مسلمہ کی موڑ پر خانوشی اس بات کا اعلام کر رہی ہے کہ کائنات ترمی نے مطالبہ کر اللہ کہ میرا حبیر اگر یہ آجر رسالت کا مطالبہ کا رہی دینے کو قرآن بھی کہ رہا ہے آجر رسالت یہ ہے کہ میری اہل بیعت سے مبتد کرو یہ حق کے مبتد ہے کبھی ڈرمارک میں بغیر قسطا کے مصطفیٰ کرتا ہے کبھی شام میں چناب سیدہ کے مزار میں حضہ ہوتا ہے نہ امت مسلمان ساندھکار تھیجری ایک سر تھیجری میں حسین کا پیغام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے سہرہ کے لال نے سنگ سر تھیجری نانے کا روزہ چھوڑ کے وقع تھا کہ میں عمر بل معروف کے لئے چھوڑ رہا ہوں اور آج ضرورت عمر بل معروف ہوں ضرورت ہے معصومی کی سیرت آج خلو میں جا کے موجوان جتنے بیٹھے ہیں سوچنا کہ جس علی کے مزائد پڑھ کے ہم کچھ ہوتے ہیں جس علی اور اولاد یعنی کا مسائل سر کے خود غم مناتے ہیں اس علی کی سندگی کا مقصد کیا علی چاہتے کیا علی نہیں چاہتے تھے کہ دو نارے لگا کام تمام ہو جائے نہیں سو جوان علی کی سندگی کا سارا تنس عمر جو ہے وہ امت کی صلاح ہے خدا رہا اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں پڑھنے والے یہاں آکے نا آ دیکھتے ہیں نا آ دیکھتے ہیں کہ رمضان 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 محسوس فرمات اس مہینے کو رمضان نہ کہو یہ ماہ رمضان ہے غور کی بات ہے کہ ابو طالب کے بیٹی ہر میدان نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو جو پوچھنا ہے بندوں نے پوچھا اور پھر یاد رکھے علی فرماتے میرا سینہ میرا سینہ حلوک کا خزانہ میرا سینہ حلوک کا خزانہ ہے اور پھر عمیر الممین فرماتے ہیں یہ مجھ علی کے بات جتنا علم ہے نا یہ رسول کے غاب کا نتیجہ کیسے فرماتے ہیں کائنات کے نبیر مجیسر اپنے بچے کو دیتا ملاوط بھی کرتا مشہدی کی بات ہے کہ پرینہ جو ہی دانا چنہی اس میں تفدیل نہیں کرتا وہ بچے کے بھو میں منتقل کر دیتا ہے ابو طالب کا بیٹا بتانے یہ چاہ دیتا دنیا والو جو رسول کو در سے لاحظ حاصل ہوا تھا بغیر کسی تفدیلی کے بغیر کسی ملاوط کے وہ سارے رسول نے مجعلی کے سینے میں منتقل کر دیا بسم اللہ جسر تمام سرمایے سادا فخر و ذاکرین اور جن کے طرف سے ایرونکے ہیں وہ تشریف لیا ہے پس ان کیا انتظار تکیلہ دو چار منت سرکار علی فرماتے چون پوچھنا چاہتے ہوں چین سے پوچھو دنیا نے پوچھا آؤ آخر بار امام مبید ہر جگہ پہ مسئلہ بتائے چالی ہجری مسجد کوفہ خالت نماز میں خالت سجدہ میں میرے مولا کے سر پہ سر لگی سر لگی میرے مولا کے سر پہ حضر جب کھان لے کے آئے طبیب آیا طبیب نے پٹی بان دی پٹی بان کے طبیب کہنے لگا سخم کہہ رہا ہے سخم کہہ رہا ہے سہر میں بجر تلوار تھی علی کسی سے بات نہ کرے نایلی سے بات کرے کہنے لگا طبیب سخم کہہ رہا سہر میں بجر تلوار ہے نہ علی کسی سے بات کرے نہ علی سے کوئی بات کرے طبیب کو دی بان کیا بات نتیجہ امام مبین پر طبیب کو دی بان کے شیخ کہ کہ نہ علی کسی سے بات کرے نہ علی سے علی تھی طبیب چلا گیا ابو طالب کا بیٹا امیر الممنی شہسو قدیم آنکھ کھول کے سرکار علی فرماتے ہیں محمد حنفیہ باہر لوگوں کا راشہ ہے جا کے مجمع عام میں لوگوں سے کہا دو علی کہ رہا ہے جس نے جو مسئلہ پوچھنا ہے علی سے پوچھے اس حالت طبیب نے کہا کوئی بات نہ ہی سے کرے یا کسی سے مات نہ کرے علی نے آنکھ کھل علی دیکھ فرماتے ہیں محمد حنفیہ بیٹا باہر لوگوں کا رش ہے لوگوں سے جا کے کہو علی کا رہا ہے جس نے جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھے قدموں پر رکھ شرکار محمد حنفیہ آرز کرتے ہیں بابا آپ نے حرم میدان مسئلے بتائیں رازم میں فرس میں ہر جگہ پہ شیخی تو مسئلے بتانے کی جگہ ہے اس وقت نبو طالب کا بیگا شرکار علی دیکھ فرماتے ہے محمد حنفیہ حقیم کا قولی پہ حقمت سکالی تھی ہوتا بائے لوگ سوچ رہی ہے علی تو سر رہی ہے تلوار میں پجی ہوئی سہر میں پجی ہوئی تلوار تھی سہر کا سر علی کا تلوار میں جاؤ جا کے کہوں مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں اور لوگوں کو پتا چلے میں محمد کا شاہدی میں محمد کا پیدا مصطفا ہو آؤ دنیا والو جب سوال کرو گے علی جواب دیں گے تو دنیا والو کو خود پتا چاہے گا کہ جس کا نائے جس کا وسیع جس کا خلیفہ جس کا فارس سہر میں پجی ہوئی تلوار کا بار سر میں کھا کے اگر اس کے دماغ پہ سہر حصم نہ کرے لوگ 21 ماہ ربضان کا دن چندر رہ گئی ہر کوئی کی تیاریو میں جائے ہر کوئی کی تیاریو میں سر میرا سلام میری ماں بہم بیوٹیوں کو جو حسین کی یتیمی پر رہی ہے رونے آئی میرا سلام ہے آؤ دنیا والوں بھی تمہیں نہیں پتا دنیا کی بیٹی بہنیں لوگوں کی بیٹی بہنیں پازاروں میں ان کی شامل کر رہی ہے اور میری کاؤں کی بچی علی کی بیٹی کی یدیمی پر رہی ہے اے چیز جو رات بزری ہے شاہد دیکھ چکلا بس رات بزری ہے نا جب علی نے آواز دی حسن جی بابا حسن میں نہیں دری بابا حسن مولا کو حسیت کر کے نہ سرکار علی فرماتے حسن پھائے ہاتھ بلند کر ہر کسی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں جا چھ دے چکے نا علی کے پاؤں کی طرف ایک بیوی کے رونے کی آواز بلند ہوئی علی فرماتے حسن آج رونے کا دن ہے علی فرماتے حسن مجھے سہارہ دو علی دیکھ فرماتے ہے عباس کی امہ امہ منیر آج کے دے رونہ میرا حق ہے اللہ اکبر علی فرماتے رونہ تیرا حق ہے میرے ساتھ سے چادر اتر رہی ہے لیکن میرے تیرا عباس جیسا بیٹا ہے اس وقت جناب عباس کی ماد آتی ہے مولا آپ نے ہن کسی کا ہاتھ حسن کی ہاتھ میں دیا لیکن میری عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا رونے والوں ایک چملہ چکن کسی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے عباس کھران ہو رہا ہے میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا حید دے کہ فرماتے عباس عباس کسی ختم نہیں ہوئی دونوں ہاتھ حکم فرمائے عباس میرے سامنے کھڑا عباس کھڑے ہو گئے شخص لے کے پاؤں تک باب خواہ جب عباس کو دیکھ نا علی فرماتے عباس نہیں دور نہیں آج میرے سینے کے ساتھ لگ جملہ کہ ایک جملہ عباس میرے سینے کے ساتھ لگ سرکار عباس لگے اللہ لوگوں شاہ لگتی یاد آیا عباس کا دائے عباس چوما پھر عباس کا بھائی عباس چوما عباس کا ہاتھ چوما ہاتھ چونے کے بعد شرکار علی نے دول ہاتھ ریش پہ رکھ ایسے اُتر کر کے حسین کہ عباس میں حکم دے رہا ہوں آنکھیں کھول چکان عباس آنکھیں کھول عمل بنید کے بیٹے نے آنکھیں کھولی حضر داروں علی نے پہلے دائیں آنکھ پہ گوسہ دیا گوسہ دینے کے بعد علی فرماتے آنکھ جملہ علی فرماتے ہے عباس اپنا ہاتھ میں رسان نے کرتا ہے عباس نے ہاتھ بلند کیا علی دیکھ فرماتے ہے کہا میرا کربلا کا فیان صاحب عزدار اتنا حسین آئے حسین کا ہاتھ پکڑ کے معتمیوں عباس کے ہاتھ میں دیا تیب کری بھی عمل بنید تربی بی بی کہتے مولا غلاموں کے ہاتھ سردار کے ہاتھ میں دی جاتے ہیں آپ نے میرے عباس کہا حسین کی ہاتھ میں نہیں دیا حسین جناب صحیرت کی شدیمی پہ رونے والوں عیلی دیکھ کے اب عمل بنید کی طرف نہیں دیکھ اب عباس کی طرح دیکھ کہتے عباس عباس میں نے اللہ سے تجھے اپنے لیے نہیں مانگا تھا عباس میں نے تجھے اللہ سے حسین کے لیے نہیں مانگا تھا عباس میں نے تجھے اللہ سے حسین کے لیے مانگا تھا میرے حسین کا خیال رکھنا سیاد 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 عدل مطالبہ کرتا کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس ہی پر خواتل ہے جہاں عدل نہیں وہاں ضرور ہے شیعان نہیں آپ کی حصول دین میں عدل تو ہے لیکن آپ شخصی پرست ہو رہے ہے ذکر پرست ہو جائیں اب اماندار سے بتاؤ بندہ آگے وکل بات سینا تو بچہ یسی کا مقام نہیں ضرور یہ کل بیس آزار روپیہ تیس آزار روپیہ لے یہی باتیں کریں تو پھر کمال نہیں قوم کے ان نوجوانوں کی حصول حفظ کرو جو بے لاؤس بغیر کسی لالچ کے جو سکر محمد و آل محمد کا رہے ہیں اور آجل بھی آن تو ہے جو بغیر کسی لال سے سن رہا ہے بس تباکی جڑے ہیں ان جو سکر آل محمد نہیں کریں کریں آپ بہت سے آئے کلام آل 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 جس آلی کا یوم شہادت منا رہے ہیں جس آلی علیہ السلام کا یوم شہادت ہم منا رہے ہیں وہ آلی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں تبا جو ہے وہ آلی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں جس آلی کی پہلی غزہ لوہ میں رہنے رسول ہو والی جائے ایک آدل ہے شہید ایک ہوتا ہے آدل ایک ہوتا ہے آدل آدل اور آدل نے فرقہ ہے آدل کوئی کر سکتا ہے جو آدل کرے وہ آدل ہے جو فیشہ تھی کرے وہ آدل ہے لیکن آلی شرف آدل نہیں آلی آئین آدل ہے آلی کی ساب آئین آدل ہے اگر اس بندوں کے پاس میں آر سب سکھ آل محمد ہے تو شاید تم کو قابل میں رہا ہے کہ آلی کی ساب آئین آدل ہے آلی چھو بھی کرے تو آدل ہے آلی آلی گوائلی چھو آئین آدل ہے گوائلی جو پیسر کو آبوسر بنائے تو آدل ہے پیپر و پرواز کو شہباز بنائے تو آدل ہے جو مجبور کو مختار بنائے جو سرے کو اپنی محبت میں لبریس کر کے اسے سکی شمس لبریس بنائے تو آدل ہے وہ جو کرتا ہے آدل وہ جو کرتا ہے آدل اس لیے جب ساہر میرا مولا ممبر پہ بیٹھے بندوں نے مبارک دی لیکن علی کا چہنے والا دور کھڑا پڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا ایک بندے لگا تو علی کا محب ہے علی مسنت پہ آگئے ہے تو علی کو مبارک بات کیوں نہیں دے رہا تو علی کو مبارک کیسی مبارک تو ممبر کو دینی چاہیے شاب رکھو اگر بلای علی نہ ہو محبی آل محمد رہو میرے ممبر نہیں لگ نہیں ہے علی ممبر پہ آئے میرے مولا کا خطوہ میرے مولا قرماتے جہا جہا آجا رہی ہے میرے مولا تمہیں یو حنا جس کسی نے چوب کچھ نوٹا ہے ابو طالب کا بیٹا حقیقی نمائی آدل حقیقی کا حقیقی نمائی کا علی کے لگ کو با پس لائے اس لیے کہ میں آئے آدل ہوں اجید پریشان رکھ نمائی نظام دنیا انسان چراغ لائے چلتا ہوئا چراغ اسے پوچھا کے کارس چراغ منتوایا تلچو کارس چراغ منتوایا اب جیسے انہوں دیکھا واپس دے علی دیکھ فرماتا ہے جس کام کے لیے آئے وہ تو بیان کرو کہتے ہیں علی کو ہی کام نہیں کو ہی کام نہیں علی دیکھ فرماتا تمہیں نہیں بتا فسلو حضر سکری انکو اللہ تعالی مون کا مستاق میں علی ہو فی عبام مبین کا مستاق میں علی ہو نہ بھی بتاؤ دوچو نہ بھی بتاؤ سنتے جاؤ جو علی بھائت المال کا دین اپنی ساتھ پہ استوال نہیں کرتا اور تم دونوں کو بسرے اور شمن کی قبر نہیں کیسے دیں علی فرماتے میں تم دونوں کو بسرے اور شمن کی قبر نہیں کیسے دوں اور پرانی آن تک پھل جاؤ اس لیے کہ پتوں کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں میں اللہ کا مصطفی مصطفی چُنا ہوں مومنین کرتے ہیں آپ کو 21 مزان علی کی مضرومیت کا واسطہ حسن ان کی یدیمی کے صدق توجہ ہو جیسے ہی امیر مومنین علی صلی اللہ وسلم نے یسو فتّین نے آدھ اقریب مسلمین نے حلال مسطل نے نفس رسول شاہر بطول لے آل اللہ نشان اللہ خط اللہ شہد اللہ حضور اللہ شہر حضا صرف صرف اللہ ابو طرح علی نے ہاتھ جاری تھی اس کے املیے کاری املیے تھی ہوئی یا علی تیرے ماننے والوں پہ قربان یا علی تیرے جانے والوں پہ دار قربان قبل علی مولا کا فرمان ہے کہ اگر میں اپنے جانے والوں اپنے مومن کے نا پیت اپنی تلوان سے سر بائیوں پھر بھی وہ موش سر دشمنی نہیں کہے لطیفہ کہ بولنے ہر کسی کو آتا ہے اب کیا ہے علی فرماتے ہے اگر میں اپنے جانے والے اپنے ہاتھ سے اپنے تلوان سے اس کی نام پہ مزدر مال پھر بھی وہ علی کو دشمنی اگر میں منافق کے قدموں میں پوری دنیا دا دی پھر بھی وہ علی سے وہ حق نہیں نہیں جلے گا اب انگلیاں کیا ہوئی ہیں خون پہ رہا ہے جہاں میرے والے ہاتھ جانی کی وہ سے جلا خون تبک رہا ہے ایش ہاتھ رہا ہے جان وہ چلتے چلتے روستے میں ہر جگہ پہ بھائی منافق پاس منافق تو ہوتے ہیں اور منافق کہتے ہی اسے ہے جو کسی جان نہ ہو قرآن کہتا ہے منافق ہوتے کہتے ہیں جو کسی کا رہو جب وہ انہوں کے پاس آتے قرآن کہتا ہے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے اپنے ساتھی اسے ملی کرتے ہیں تو کہتے حاصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کا مزاہ کر رہے تھے منافق کسی کا نہیں ہوتا اور منافق کی میرے مولا نے جو نشانی بتائی ہے فرمایے یہاں رکھو نمازوں سے نہیں پہچانا جائے گا شیمومل ہے منافق ہے روز سے نہیں پہچانا جائے گا تو مولا کیسے پہچانے فرمایے اگر مومین اور منافق کی پہچان کا کوئی قریہ ہے کوئی طریقہ ہے تو کل بھی علی کا ذکر تھا آج بھی علی کا ذکر ہے کل بھی علی کا ذکر آج بھی علی کا ذکر ہے صحابہ اقنام نبی کے قریب نہیں بیٹھ کرتے تھی علی کے قریب وہ علی کے تقرب سے نازہ کرتے تھے مومین کون ہے منافق کون ہے ہم بھی تو صحابہ اقنام کی صیرت پچھا رہے ہیں کلیوں میں نگر نگر ہر جگہ علی علی نرہ کے نہرے لگا کے چہروں کے رنگ کرتے ہیں جس کا تیرا کلاب کے پھول کی طرح کھل جائے شادی وہ مومن ہوتا ہے اور جس کابو جائے کی طرح بگر جائے وہ منافق ہے آپ کیا انگلیے کریں کھون دھر رہا ہے انہا سامنے آیا اور آکے کہنے لگا یہ تیرا ہاں یہ تیری انگلیے کس نے کھاتی جائیں توجہ یہ تیری انگلیہ کس نے کہتی ہے تو کہنے لگا امیر المومنین یاسوب الدین حادی خلیف المسلمین یاسوب الدین اس علی نے میرے انگلیے کہتی ہے چائنات کے نبی نے کہا آدم کو واقعات میں نو کے حالات کو عبرہیم کے کمالات کو اسحاق کی حیبت کو سلجنہ انتیاد کو آیوب کی سبر کی منزلت کو لوت کی شرافت کو کسر کی فصیلت کو موسیٰ کے شفات کو عیسیٰ کے ورش ساتھ کو میں محمد کے خول کو دیکھنا چاہے وعیلی کو دیکھنے وہ منافق کہنے لگا تیرے خاند بھی تیرے امیریا بھی ایلی نے کافی ہے یوں موسیٰ 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 اہلِ بہت موسمی کا کرتے تھے کہ ایک چھوٹے مرد مومن کو ارے باپِ کرم نے دیکھ لیا ایک چھوٹے مرد مومن کو ارے باپِ کرم نے دیکھ لیا حیدر کے پوس کا خمیہ زاب سب اہلِ ستم نے دیکھ لیا کچھ دھول اٹھی کچھ آگرد پھٹی کچھ آگ جلی سب راکھ ہوا انجام علی کے دشمن کا اس دور میں ہم نے خبرانی علی ناصر علیہ وسلم لالا مستقناس کا آئے آواز رہے کم ہو گئے اب کیا ہے وہ منافق کہنے لگا ہاتھ انگلیے بھی علی نے کہا دی کسیدہ بھی علی کے وہ مومن کہنے لگا یہ تو میرے ہاتھوں کی انگلیہ ہے اگر علی میرے پورے چشم کے میرے پورے بطن کے ٹکڑے کرتے پھر بھی ہاتھ ٹکڑا علی گن اب لے گا کہ کیوں کہ اس لیے کہ میرہ ہی جو کرتا ہے عدل کرتا ہے میرہ ہی جو کرتا ہے عدل کرتے جنگے جمل میں سرکارِ علی علیہ السلام علیہ السلام نے سرکارِ حرفیہ کو پھیجا محمد حرفیہ چاہو میدان میں حملہ کرو کئے حملہ کھیجا پھر باب تسا پھر پانی پھیجا پھر میدان میں چنا میں محمد حرفیہ سب کئی حملے کر چکے دوستوں کے منافق سامنے آیا اور لیکن لیکن دیکھا نا محمد حرفیہ علی کے اور پیٹے بھی ہیں لیکن ہر مرتبہ علی آپ کو ہی بھیج رہے ہیں علی سے علی کو آپ سے پیار نہیں ہے علی کو آپ سے پیار آپ سے ہی بھی ہے کیا سی بھی ہے سخموں سے خون چاہتی ہے بار بار آپ کو بھیج رہے ہیں تو جناب محمد حرفیہ دیکھے کہتا اللہ تجھ پہ لانت کرے تُو میرے باپ کی عدالت پہ شک کرتا ہے تُو میرے باپ کی عدالت پہ شک کرتا ہے حالی بز گیا اقاد ہی نہیں کیونکہ ہوتی ہے یہ اپنی اقاد پہ آ جاتے ہیں ہاں کھر لگا چیئے کہیں دیکھیں مجھے سمجھائیں تو اس نے اس کا راز کیا ہے تو جناب محمد حرفیہ برماتے ہیں اگر تُو میدانِ جن میں ہے تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دشمن تیر کا نشانہ تیرے آنکھ رکھتا ہے تُو ہاتھ بچانے کیلئے کیا کرے تُو ہاتھ بچانے کیلئے کیا کرے گا کہنے لگا ہاتھ آگے کروں گا محمد حرفیہ آس کرتے ہیں اس کا مطبع ہے تجھے ہاتھ پیارے نہیں اس کا مطبع ہے کہ تجھے ہاتھ پیارے کہنے لگا ہاتھ پیارے ہیں لیکن ہاتھ کی کیونکہ ہے گر وہ کے سکمی ہوتے ہیں ہو جائے کام نتیجہ کام نتیجہ سن محمد حرفیہ فرماتے ہیں میرے باپ کی عدالت پہ شک نہ کر تجھے نہیں پتا میں علی کا ہاتھ ہوں حضر و حسائل آکھ ہے میں ہاتھ علی کی تو حسن و حسائل آکھ کی ہے ضرورہ بدل کی ہے عدل کو سمجھو ایسے قرآن بھی کہتا ہے اللہ یا مروپ العدل والے شان عدل کرو اور عدل سنائی نہ دے عدل دکھائی عدل سروں پر سنائی نہ دے عدل دکھائی دے آن دنیا میں کتنی افراد تفریح ہے دنیا اسلام کے پیغام کو نہیں سمجھیں ہمارے اسولدین ہیں توحید عدل نبوت انعامت قیامت جبکہ دنیا کے کسی بھی عقیدے میں مذہب میں اسولدین میں عدل شامل نہیں ہے ہماری اسولدین میں عدل شامل ہے اور کسی کے اسولدین میں عدل شامل نہیں کیوں اگر عدل اسولدین میں ہوتا پھر عدل مطالبہ کرتا ہے کہ جن شامل 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 مطالبہ 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 کرتا ہے کہ جن سے جن پہ دروپ دے جائے اکسے بھائیت نہیں مانگی جاتا ہے بات عدل کی ہے کوئی گا اگر عدل ہو تو پھر دنیا کو پتا چلے صدقہ کھانے والے کون ہیں اور جن کے صدقے میں قائلات بنی وہ کون ہے آ پاک سیدہ کے مزار پہ حملہ ہوا مجھے پاکستان کی میڈیا سے خلاف ہے سن اکسر تھیجری میں میڈیا جزید کا تھا آج اس سال بھی اس دور میں میڈیا حسین گری سل کی مجھے حسین ہوتا بیان کرتی بات ملالا بھی ہو تو شور مر جاتا ہے آج بطول کی بیٹی کی بات آئی دس نمج نہیں ہوئے کیوں شہمد لزر در سکھا ہے ایک واقع شمع عرش میال خوا امام سادر کی آل محمد امام نے چاہمد سادر کے ہاں میں آسا تھا آسا سوٹا کسی بطے نے سوال کیا تو شاہدی یا رسول اللہ آپ ضعیق بھی نہیں ہے توجہ دو آپ ضعیق بھی نہیں ہے آپ کمزور بھی نہیں ہے پھر آپ یہ آسا اس کی بچہ کیا شاہدی تو جواب دیانا میرا دل کرتا ہے اسی دنیا کو فکر کرتا ہے اور بہت دور تک میری آس جا رہی ہے یہ میرا پیغام ہے ان مجلسوں میں پیغام دینا چاہیے 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 تحید اور شاہدت کو منوان دل گزری اس حالی میں شہادت ہو اکنیہ کو پیغام نہ ہو اسلام کا پیغام نہ ہو شاہدی بھائی جانا دوری ہے لوگ جیس میرے نام کی خان میں آسا تمی یہ جی آسا پھر میرے سوال کیا یعنی بسم اللہ یہ آسا کیوں ہے توجہ فرمائیے آپ کا میرے تار سے زیادہ ہے فرمایا جناب سادقی محمد اپنے وقت محمد ہی ہے اپنے پرکت کائی بھی ہے سادقی امام نے اپنے سلان مقتصر مرما یہ آسا جو ہے جس کو مہینی پکڑا ہے یہ آسا کائنات کے نبی کا سادقی کائنات کے نبی کا سادقی وہ پندہ فجد میں آئے ان کے فجد کی علامت دیکھ جب یہ ہمارے عزیز یہ سادقی لاہور میں جب ان کو ایک مہتل سوال کا چیف کش درسہ بنایا تو جب ان پر میں گئے تھے وہ مہتومی لوگ بنا دیتے ہیں جب انہوں نے سوال والے نے کچھ پڑا تو جو آگے بنے تھے سادقی ایسی ایسی کرنا شکریہ تو اس شادی نے پوچھا یہ کیا کر رہے سکر میں یہ کیا کر رہے کہا شادی یہ سارے وجد میں آگئے ہے یہ سارے وجد میں آگئے ہے تو شادی نے کہ یہ کیسا وجد ہے چھو وہ کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ نفی کر رہے پاسی نہیں مانتے تو یاد نفی کر تیر بھی اب اس سید نے مجمع میں وہ مجمع کیسا ہوگا کرے ہوگے کہ یہ وجد نہیں ہے اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں غم کی ضرور آنا ہے خوشی کیسا کی بھی ہے آؤ اگر وجد سمجھتا آیا شی نے بہات بار جس جن نے کہ شی جن ہے اب وہ پتہ وجد میں آیا کہ شی قائلات کے نبی کا آسا ہے کہا کہ مجھے جلدی کریں مولا یہ آسا مجھے دیکھ شکال ماندی آسا سے کیا کریں کہا شکال سلی اللہ کہ میرے محمد مصطفا کب میتھے میتھے محمد بس یاد شمال یاد کھانا یہ کوئی شاید ہے یہ نبی ہے تو سلکار رسالت دیواب کا سا اللہ کے نبی مجھے دیکھو میں اس با کوئی سے لگاؤں گا اس کے بھوسے لگا سلکار سادق آل محمد کے جھرے پہ جلال آیا پہ مولا دیکھ کے اپنی آبا عزی اولد کر اپنی آبا اٹھا کے مولا فرماتے آہ ان فاسوہ تو چون جنہ خون بھی محمد کا جنہ کوش بھی محمد کا دنیا خالوں کیا ہو گیا تمہیں آزا یاد ہے خون مسئول یاد ہی نہیں ہے تمہیں مدینہ یاد ہے مدینہ کے وارس یاد نہیں ہے تمہیں کعبہ یاد ہے کعبے کے وارس یاد نہیں ہے تمہیں مسجدوں میں قرآن یاد ہے قرآن کے وارس یاد ہی نے تمہیں تین یاد ہے تین کے وارس شاکر ہے تمہیں صدقہ کھانے والے یاد ہے اور جن کے سمجے بے کان آگرہ کیا بولے تو صحیح بوشاد ہی نہیں یہ ہمیں ایک ملاب ہے کہ دنیا کو حضرت یاد علیہ السلام یاد اور جس کے نام سے آدم کی توبہ قبل دنیا حضرت علیہ السلام کی کشنی بڑی یاد ہے اور جس کا نام لے کے جناب نو کی کشنی بھوروں سے لگی شاہدی کو دنیا کو جناب شاکوب علیہ السلام کا جنیا یاد ہے اور جس نے جناب مصف کو جناب شاکوب کو شوصف ملایا تھا میاں جی وہ یاد ہوئی نہیں ہے دنیا کو حضرت موسی علیہ السلام کا مجھل یاد لیکن موسی علیہ السلام کا اثر تھا اثر سے سارے کام لے دی تھے یہ وقت ایسا آیا گھر سام موسی نبی تر تھے ہاں وقت ایسا آیا اب تر کے سام اللہ شیر رسمی پھینک رہے ہیں یہ سام بنے گی بنے گی ان کو نظر آئے گی یہ سام کو نظر آئے میں نہیں اگر آس آئے گا تو لوگ تو کہیں گے یہ بھی چاندوگر ہے میرے موج سے بھی کہیں دیکھ یہ چاندوگر ہے آواز کو تو کہیں نہ گھبر آ اس کا تحافظ میں کر گا اور قدی کے بیدان نبی اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے ناگر در کشہ میرا اللہ میں ان کو ایک نظام دینا چاہتا ہوں ولای کا نظام اور یہ با با کر کے کھر چلے جائیں آواز اتنا خبرہ انتظام ہے تو جو ہے انتظام ہے چناب یوسف کا دنیا کو حسن برا یاد ہے حسن یوسف حسن یوسف دنیا کو چناب یوسف کا حسن یاد ہے اور جس کے صدقے میں حسن ملا تھا جناب موسف میں نے باعت باعت کیتی جناب موسف کے ہاتھ میں آس تھا لوگ کہتے ہیں آس سے کام لیتے تھے آؤ معرقین سے علماء سے پوچھے تو سئی آس پہ کس کا نام لکھا آس پہ کس حسن کا نام عویز تھا اب کیا ہے جناب عیش علیہ سلام یاد ہے عیش مردے سندھا کرتے تھے موت و حیات کون دیتا ہے بولے موت و حیات کون دیتا ہے اللہ موت و حیات پہ کون قادر ہے اللہ آؤ قرآن کہو موچ جناب عیش عیش مردے کو سندھا کرتے قرآن کہتے بے اس نہیں میرے ازدن سے اندھے کو بنائی و حسد ہے میرے ازدن سے آؤ تم یا موت اور حیات کا خالق اللہ ہے لیکن میں ایک ساتھ دیتا ہوں کہ انسان دیکھ نا کس چیز سے ہے سارے بولو وہ سارے پران میرا کو سبحان اللہ سلام بات سلام یہ ہے کہ کس سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے اکھالا شاہدی آپ دوایی دیں گے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں شاہدی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میں نے برے آنکھوں والے دیکھتے ہیں ہمیں نظر کچھ نہیں یاد ہاتھ جی چکی سورتی ہوتی ہونڈا سورتی آنکھوں 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 سانکھوں پھارک تو پتا چلا دوستوں بزرگ کو مہنم نیچہ دینے لگا آنکھ سانکھوں سانکھوں نہیں آتا آنکھ کے پیچھے دھرکا صاحب سے اچھا خون سمجھے گا دھر صاحب آنکھیں بیچھے ایک طاقت ہے جسے آپ نے انکاس کہتے ہیں اس طاقت اس عفت کہتا ہے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے یعنی چلین کا وہ قوت دیکھتی ہے پر اس صاحب دیکھتی وہ قوت ہے فضیلہ آنکھ بندی ہے اور آنکھ کا دیکھنا اس طاقت کا دیکھنا ہے یہی تو بات ہے علی آیتِ کبرا علی اللہ علی اللہ کی آیاتِ کبرا ہے آیاتِ کبرا کسے کہتے ہیں کسے دے کے اللہ یاد ہے ہاں کسی اللہ نہیں ہے اللہ کا مظہر ہے ایسے ہی ہے اب کیا ہے وہ قوت دیکھتی ہے فضیلہ آنکھوں سے اب عفتشی کہہ رہے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں اب اس قوت ہے دیکھنا آنکھوں کا دیکھنا ہر شخص کے قادر کوئی شکلیت نہ ہے اور انساں نے جن کو وسیلہ بنایا ان کو اکتیار دیا کہ تمہارا دیکھنا میرا دیکھنا اب یہ بات ہے یہ بات ہے کہ میرے چوتھے امام کا چاہنے والا خبرات تو نہیں کہیں چوتھے امام کا چاہنے والا ہر شخص کی حبت میں آتا اور انہاں کے ناں توفے تحایب دیتا خدا دی قسمِ باتِ عرم پتہ ہی نہیں سیدوں کو توفے دینے کا عجر کیا ہے ساتھ آپ کو پندیگان دینے ہچا ہے عظیم شاہرم کہاں دے آنکھے ہو کے دیر یہ کم ہے تجھے ماں بہن کی پہچان بتائی ہر شخص کو ممن آتا ہے شخص کی حدیعہ امام کی حدرت پہ سلام کا پچھا جاتا ہے گھر گیا وہ عورت کہنے لگی تبا جو ہے یہ پیپیاں تو اللہ ہی بچائے ہاں یہ مان جانتے پانچی تھی مان جانتے نام امنا نبیت یہ پاس مان جانتے یہ موز نام امنا یہ نبیت ہی نہیں بنتا اب کیا ہے یہ ہی نہیں ہوتے نہیں ہوتے جی آگے سوڑیں کوئی ہوتی ہے شریع کی حیات شاہدی شریع کی حیات ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے شریع کی مقصد شریع کی حیات تو ہر بی بی ہوتی ہے جاکہ ساہے لیکن شریع کی مقصد ہوتی ہے نہیں ہوتی اب کیا ہے کوئی محمد پھر آ رہا ہے پی بی آکھر نے کی یہ ہر ساتھ اکر جانا ہے تے چیزیں لے کے وہ نہ لکھے دیں کوئی جتے ہی جتے ہی کریں آکھر نے کیا کہ ف tents بو سمتے ہیں امام فرماتے ہے تمہارے آ 1917 ہم سمتے هي بھی ہم دیکھتے ہیں اس کیلئے فرمائے ہے ہمارے لئے پائشن صریعہ اب کیا ہے تو ہم یہ ایرے گلان کرنا ہے ہر سال لہنے کے جانا ہے وہ نہ کرنا تو یہ دیتا تو ساکر اپنے یہ لوگ ہے جیڑا تیڑا تم ہو کھان سمجھ میں نہیں آتی وہ کمائی ہی دے تکلیف ہی دے لوگ میں چندوں بھی دیا پتہ ہونا چاہی ہے با کماندہ ہے ایرے گلے کرے جنوں مرضید ہیں چیئے کیا وہ اگلے ساکھ پر آئے امام کی پچھری میں دربار میں یہ اللہ کا وسیلہ اللہ کو اللہ منمانے بعد آئیت کو گھرا اب چیسے امام کے سامنے آئے امام فرماتل کو تست لے گیا پانی کا گوزہ کھا امام فرماتل میرے ہاتھوں پہ ڈال نیچے وہ تست پا اس نے لادرسول کے امام فرماتل دیئے امام فرماتل نیچے کیا آئے توجہو سمجھ میں آئے تو خدا کے لئے بول پڑھنا شاید مجھے پانی کی زندگا آپ کا بولنا کام آئے گا اب کیا ہے وہ تست پر پانی گل رہا ہے امام فرماتل بہر سے نیچے دیکھ دیکھ کے کہنے لگا پانی ہے والا فرماتل پانی ہے آپ دیکھ آل امام کسے کہتے ہیں کام دیکھ آپ کس نے بہر سے دیکھا بہر سے دیکھ کہنے لگا نامیری جواہے والا فرماتل کھا لے جا اپنی بیوی کو دینا اللہ دے نبی تم کتنی فکر سے لوکا لے بیویات اپنی بیوی کو دینا یہ لے جا والا فرماتل شکاہ میں فرماتا راست ہو کے نہیں خوشی سے لے جا وہ بگا لے گیا گھر پسے کے آدم میں آیا آو تمہیں آلو محارفت امام حاصل کرو جب تمہارے دل میں محارفت امام حاصل ہوگی محارفت امام کے بعد باقی ساری محطتیں تقسیم کر پہلے محارفت امام ہاں پھر اولاد کی محطت اسی چاہی سے محطت پی بھی تک پیشتے نارو وہ کہیں گے کہا یہ ہے آپ پھار انجیا کھار اینجیا کھار اینجیا کھارا لو پشو نا 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 ہاں انجیا کھارا پھارا جو چاہی دی یہاں اگر دی آتا تم دیئے ہاں تو اینجل ہے جو لے کے آیا یہی تو دنیا والا دوکھا ہے جو لائے اس سے بھیان ہے اور جس نے لائے اس سے کشمدی ہے اس نے کھولا ہی لیکن دیکھ کے نا بھائی با سبحان وہ ہے کتن ہے اسا کیا میں نے کہا نہیں سنو بھی رہے ہیں سنو بھی رہے ہیں جیک بھی رہے ہیں اسے کیا خوافی ہو سکتی فرمایا تو نے دل میں ارادہ کیا ہے وہ قریب اتنا ہے آپ کا اللہ حقوق تو نے دل میں ارادہ کیا ہے وہ قریب اپنے قریب اتنا ہے آپ کر دیا اور دنیا والا تمہیں ان کی قریبی کا پتہ ہی نہیں ہے اب تر رمان اپنے ملچم ایم پانی پھلایا زندہ کھا کے جو قابل کو پھنائی شربت زیر دیتا ہے اسے ساندھیی قوسٹر لگا اب کیا ہے عورت کہتے ہیں مجھے ساندھ لے گا تو وہ ساندھ لے کے ابھی مدینہ سے دور تھا قلعہ رب سے وہ بیوی دنیا سے چلی گئے چلی گئے اس نے خواہد ہواں تب ہاں رکھا اور پتہ نہیں شاہ جی کتنی وہ معرفت آیا تھا اس نے پتہ آپ شیئر فور نہیں رہی آپ شیئر فور نہیں رہی جب شیئر فور نہیں رہی تو میں اس کا زامن نہیں ہوں اس کا زامن نہیں ہوں اس کا زامن امام ہے اب وہ چھوڑ کی شاہ اللہ اللہ نے کس پر یا کر سیئے آسان کمراہت پریشانی امام کے دردار میں آیا مالا فرمت نے کمراہت یہاں تیرے چہرے تیری بینی فوت ہو گئی ہے کہہ لگا ہاں مالا سلام کرنے آئی تھی ہاں مالا مالا فرمت ہے جا کچھ تیرے دل میں حسرت ہے کچھ کچھ کے دل میں عرمان کھا کچھ کچھ کے دل میں عرمان کھا تیرے دل میں حسرت تھی کہ دونوں آئیں امام کی قدم پہشی کریں چاہو ہاپس وہ تیرا انتظار کر رہی ہے چاہو ہاپس وہ تیرا انتظار کر رہی ہے چھو تی سے وہ آئے میں کہتا ہوں اپنی عقیتر تجملہ اپنے داو میں نہیں پڑا اگر جاتے وقت اسے ہاتھا گھنٹا بگا تھا پاپشی میں اسے پانچ پٹھا آپ نے پاپس آیا پاپس آنے کے بعد دیکھا انتظار کر رہی ہے اس نے بھی نہیں کہا جائے سے ایک آمد کو دیکھا کہہ لے گا چل چل دونوں معرفت بھائی آئے چلے چلے امام کا سامنے آگے دونوں سے اور دیکھ کے دیا میں نے پہچا لیا ہے میں نے پہچا لیا ہے وہ کہتا ہے کون کا مجھے قسم ہے وادہ ہونا شہید کی جب ملک الماؤں میری روح کو قبض کر کے جانا آتا میں نے پہچا لیا ہے یہی وہ آیتیں کبضہ آیا ہے جس نے ملک الماؤں سے کہا تھا ملک الماؤں اس کی روح کو کابض کر اور کابض کر six ملک الماؤں سے کہ aristہ میری روح کو ملک الماؤں سے کہا تھا انشاءاللہ وہ کس پیتے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دعالے ہم کے سب کا دعائیں آپ آدھریں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہے کہ میں نے پہچان لیا ہے میں نے پہچان لیا ہے یہ وہی ہے یہ وہی ہے کہ جس نے کہا آخری پیس ہے مائے رمضان کا مہینہ ہے آخری تاک راتوں میں لوگی باردت کریں کہ قدر کی رات قدر کی رات کیا ہے ہم نے ناظر کی ہے کیوں ملائک ناظر ہوتی آؤ میرا سوال ہے ملائک کیوں آخری اور کس کے پاس آتے ہیں تقدیر بنانے والا اللہ ہے اور تقدیروں پہ تازت کرانے امام کے پاس آتے ہیں اور دنیا آلو شبہ قادر بجلدوں والی رات ہے جس رات کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا لیکن انت مسلمہ ملائک ناظر ہوتے ہیں کس کے پاس علی العمر کے پاس اللہ اللہ بجلد بجلد یا کیا علی العمر تم رات حاکمِ بھاگتے تم دے پتہ نہیں کی ہو جاتا جب آکرم دے میں مند گیا ہاں فقت حاکم ہی گئی فقت حاکم وہ آئے فقت کا تعلق سورہ جو چاند سے ہے سورہ کے دستر سو چاند دیکھتا ہے مہارک ناظر ہاں مہارک ناظر ہاں سورہ بسم اللہ بسم اللہ ایک ٹیم نے لائے لئے کبھی ساندھی یہ سارے ہیں اس واضحی نا جا ہم دیکھتا ہے وہ ٹیم کو ایک منٹ پہ لائے لیکن کسید کی دراز کرے یہ ہی تو حقیقت ہے یہ ہم اسی جو رہے کندس رونا لوگیاں سے گویڑی چھوکھی ہونے ہیں ایک بڑا گویڑ نہ دیں اسی انہیں تو اجانہ لانے ہیں اسی بے کے نا آپ نے یہ بیٹھ کانچے دے رہے ہیں تو یہ اقالے کر رہے ہیں میں جنہیں جا کر بولی پڑھتے ہیں علی ناصر علیہ السانی صاحب یہ رہتے ہیں دین پکے ہوتے ہیں مجبوری یہ تو ہے مالک اپنی سندھ کی دراز کرے اور آج کی دن کا مظلویت کا ستہ مالک اپنی قدرس کے سب وقت اور اضافہ کریں ہم مالک قفی کریں کہ صحیح معنیوں میں حق بیان کیا جائے اسے لئے اثر کر رہے ہیں اشاءالت باب نے شادی صحابہ اکرام کا مجمع تھا اللہ کے نبی نے کہا میں میرے صحابہ میں ایک عسامت بتاؤں توجہ ہے ان کا آنا میرا جانا آؤ صحابہ ایک عسامت بتاؤں اگر ساری کائنات کا خزانہ اللہ کی راہ میں رہ لیا جائے اسے ایک عمل کا عجل سیادہ اسے ایک عمل کا عجل سیادہ ہے صحابہ ارزمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عمل کونسا ہے ہمیں بتائیے تو عمل کیا ہے شادی آگری جو ملابنے پر چھوڑ رہا ہے آپ کو عمل کونسا ہے اللہ کے نبی چندی بتائیں تو عمل ہے کیا ایک عمل اس طرح عجل سرکار فرماتے ہیں تو ایک عمل یہ ہے کسی گمرہ کو حق دکھانا کسی گمرہ کو حق دکھانا اب ساتھ ہی سرکار رسالت مام نے فجر تخلی کے کائنات میں فرمایا کسی گمرہ کو حق دکھانا سوال کرنے والے پر سلا سوال کرنے والے نے کہا اللہ حق نبی آپ نے یہ تو بیان کرمایا کہ جو حق کا حق بتائیں یہ بڑا ہے آپ یہ تو بتائیں حق آیا کیا سرکار فرماتے میں نے سہادہ ہاں حق میرا علی ہے پشلی ہم امیر الممنین کیا صوبتی حادی خلیف المسلمین حلال مشکلہ نفس رسول اے اللہ لشان اللہ و جھلہ شد اللہ عزب اللہ شیر اپنا سرکوںского جو حلال فرماتے ہوں تو آرام سادہ ہوگا یاران حیداری سروات پڑھ لیں سروات پڑھ لیں اب آپ کے سامنے وقیل عز محمد سروات پڑھ لیں سروات پڑھ لیں سروات پڑھ لیں سروات پڑھ لیں سروات پڑھ لیں